بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد ہم لوگ سٹیڈی کر رہے ہیں یوز آف ٹیکنیکس ان سٹیڈی آف سل یا ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ویز یوز ان سل بائلوجی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ لیا تھا مایکروسکوپی یعنی سٹیڈی آف مایکرو آبجیکس بائی یوزنگ مایکروسکوپ جس میں ہم نے ڈیفرنٹ اسٹرکچر فنکشن اینڈ کریکٹریسٹرکس آف مایکروسکوپس کو ڈسکس کیا سیمپل مایکروسکوپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ لائٹ مایکروسکوپ اینڈ الیکٹران مایکروسکوپ کے ڈیفرنسز آرریڈی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں آج مایکروسکوپ سے ہی ریلیونٹ ڈاریکٹ ٹاپک ہم لوگ سٹارٹ کریں گے مایکرو میٹری مایکرو میٹری مایکروسکوپ کے ساتھ ملا کر ہم کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ مایکرو میٹری کی جب ہم لوگ ڈیفنیشن کرتے ہیں مایکرو میٹری is that technique which use in مایکرو آبجیکٹس میئرمنٹ by using آکولر مایکرو میٹر under مایکروسکوپ ہمارے پاس مایکرو میٹری is the technique in which مایکرو آبجیکٹس میئر by using آکولر مایکرو میٹر under مایکروسکوپ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں required a مایکرو آبجیکٹ the object which cannot seen by naked eye it may be any type of مایکرو آرگنزم it may be bacterial cell it may be any mammalian cell or any type of other cell which will be mayer by by using آکولر مایکرو میٹر یہ آکولر مایکرو میٹر کیا ہے اس کو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے under مایکروسکوپ ہمیں یہاں پہ جو مایکرو میٹری کے لیے according to definition requirements چاہیے ان میں سب سے پہلے مایکرو آبجیکٹ number two آکولر مایکرو میٹر and number three مایکرو اسکوپ اب مایکرو آبجیکٹ تو simply کوئی بھی آپ کا specimen ہوگا جس کو آپ میر کریں گے اب last time ہم لوگوں نے مایکرو اسکوپ پڑھی ہم لوگ جب مایکرو اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو مایکرو اسکوپ میں compound مایکرو اسکوپ ہم لیں گے مایکرو میٹری کے لیے compound مایکرو اسکوپ میں یہاں پہ ہمارے پاس eye piece ہے اس eye piece میں جو ہمارے پاس لینڈز ہوگا اس کا نام ہوگا ocular lens ocular lens eye piece میں جو لینڈز ہوگا اس کا نام ہوگا ocular lens پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس stage کے پاس مایکرو میں لینڈز ہوگا جس کو کہا جائے گا stage lens تو ایک typical compound مایکرو سکوپ میں two lens ہیں ocular lens and stage lens اب last time میں نے مایکرو سکوپی کے topic میں already discuss کیا کہ ہم کسی بھی specimen کو جب stage پہ رکھیں گے تو stage پہ رکھنے کے بعد جب یہ stage lens اس object کا image بنائے گا تو image magnify ہوگا وہ magnified image جو کہ stage lens جس کی magnification کرے گا جب آپ eye piece کے اوپر سے دیکھیں گے تو وہ image آپ کو further enlarge نظر آئے گا یہ بات آج آپ نے یاد رکھنی ہے جو already ہم لوگ discuss کر چکے ہیں تو اب ہمارے پاس micrometer میں ہم لوگ use کریں آکولر lens لیکن آکولر lens basically کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک rounded disk ہے جو graduated rounded disk ہے جس کے اوپر scale لگا ہوا ہوگا اس scale graduated rounded disk کو ہم لوگ کہیں آکولر micrometer کیوں آکولر micrometer کہتے ہیں کیونکہ یہ آکولر micrometer will be placed this آکولر micrometer will be placed above the آکولر lens in eye piece یہ جو eye piece ہوتا ہے یہ اوپر سے اس کا ڈکن اس کا knob easily open ہو جاتا ہے تو اس کا knob open کر کے آپ یہ rounded disk یہ بڑی small سی disk ہوتی ہے لیکن یہ آپ سمجھانے کے لئے بڑا بنایا تو آپ آکولر lens کے اوپر ایک graduated scale کو use کریں جسے کہا جائے گا آکولر micrometer اس آکولر micrometer کے ثرو آپ کسی بھی object کی measurement کریں گے کیسے کریں گے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن آکولر micrometer کی property آپ نے یاد رکھ نہیں کہ آکولر micrometer کی کسی بھی random microscope میں جب آپ اس کی یہ جو graduated lines ہیں ان کے درمیان جو distance ہوگا وہ variable ہوگا کیوں variable ہوگا کیوں کہ for example اگر میں یہاں پہ آکولر micrometer کو رکھ دوں اور یہ specimen A ہے اس specimen A کو میں stage lens کے ساتھ جو کہ 10x سے اگر دیکھتا ہوں تو یہ 10x increase ہوگا اور اب میں اگر اس کو آکولر lens کی combination سے دیکھتا ہوں تو اس کا image 100x increase ہوگیا for example یہ A 100x increase ہونے کے بعد اس آکولر micrometer کی for example 5 line کو 10 line کو یا کسی بھی specific number کو touch کرتا ہے تو اب اگر microscope کی magnification کو change کر لیں for example اگر میں یہاں پہ 15x use کروں تو اب جو magnification ہوگی وہ 100x نہیں ہوگی بلکہ وہ magnification جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی 150x جب 150x ہوگی تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو یہ ocular micrometer ہے تو اس کی جو lines ہوں گی ان کو یہ زیادہ سے زیادہ touch کرے گا یعنی اس کا size increase ہونے کی وجہ سے امیج increase ہونے کی وجہ سے ocular micrometer کی specimen constant ہے لیکن جب magnification change کی تو ocular micrometer پہ اس کا size increase ہو گیا تو اس لیے یاد رکھیں simple language میں ocular micrometer کی two lines میں distance جو ہے وہ unknown ہوگا کیوں unknown ہوگا because this distance change due to change in magnification of microscope ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو میں repeat کرتا ہوں for example اگر ہمارے پاس یہ specimen a ہے یہ specimen a کو observe کرنے کے لیے stage lens میں نے use کیا 10x اس کا یہاں پہ 10x greater یا larger image بنائے magnifier ہو کر اس image کو جب ocular lens میں نے وہ بھی use کیا 10x تو اب total microscope کی جو magnification میں نے آپ کو ہوت بتائی کہ یہ جو magnification of this microscope 100x ہے for example 100x میں یہ a ہمیں اتنا larger نظر آتا ہے اب for example a ابھی جو اتنا larger ہے red color سے جس کو میں represent کیا for example a ocular micrometer کی five lines کو touch کرتا ہے یعنی اس کی length according to five unit یا five lines کے برابر ہے اب اگر میں for example stage lens کو 10x ہی لیتا ہوں لیکن ocular lens for example 15x ہے تو automatically اب جو microscope کی magnification ہے وہ magnification 100 کے بجائے 150 ہو گئی ہے لیکن یہ magnification تو specimen کے لیے ہوگی جو کہ stage lens کے نیچے پڑا ہے یہ magnify ادھر ہوگا پھر اس lens کے لیے magnify ہوگا ادھر نظر آئے گا لیکن جو ocular micrometer ہے وہ تو ocular lens کے اوپر ہے ocular lens کے اوپر ہے تو اس لیے اس پہ تو magnification نہیں ہو رہی اس کے unit تو constant رہتے ہے اس لیے due to change in microscope may due to change in magnification of microscope the distance between two lines of ocular micrometer will be change اس لیے چونکہ ہم نے measurement کرنی ocular micrometer کے ساتھ ہے اور ocular micrometer کی تو اپنی جو distance ہے between two lines who variable due to change in microscope تو اب ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ پہلے جو ہیں وہ specimen a کی length تھی for example five lines اور magnification change ہونے کے بعد ہوگی یہ for example eight lines تو اب ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ specimen کی جو length ہے وہ five یا eight lines ہیں یہ تو کوئی standard نہ ہوا اب ہم اسے standardize کیسے کریں گے اس کی جو distance between two lines ہیں ان کو measure کرنے کے لیے ہم لوگ کو ایک اور micrometer use کریں گے جس کا نام ہوگا stage micrometer stage micrometer کیا ہے stage micrometer کا نام اس لیے stage micrometer کریں کہ because it will be placed below the specimen کو استعمال کرنے سے پہلے because it will be placed below the stage lens یاد رکھنا ہے ocular micrometer will be placed above the ocular lens stage micrometer will be placed below the stage lens ocular micrometer above the ocular lens stage micrometer below the stage lens why stage lens use stage lens use to measure the distance it use to measure it use to measure distance between two lines between two lines of ocular micrometer at specific magnification of microscope microscope a specific magnification of microscope pe یہ ocular micrometer ہے ان کی line وں کے درمیان distance ہے کتنا اس کو measure کرنے کے لیے ہم use کریں گے stage micrometer کیسے کریں گے چونکہ stage micrometer کی دو line وں کے درمیان distance known ہے for example اگر ہم imaginary value لیں کہ distance between یہ میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے number لے رہا ہوں for example distance between two line یعنی zero سے لے کر one تک the length of this region is equal to for example one millimeter یعنی for example ان ہر دو لائنوں کے درمیان جو distance ہے وہ ہے one millimeter تو اب جب ہم stage lens کو use کریں stage micrometer کو use کریں گے تو stage micrometer کو use کریں گے تو اس کو رکھیں گے below stage lens تو جب اس کا one millimeter magnify ہوگا اس کا جب one millimeter magnify ہوگا تو automatically اس کی length تو بڑھے گی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ magnification جو اور یہ یہ اور یہ one millimeter کی کس کی اور یہ one millimeter کی تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ ایک technique use کریں گے calibration یا zero zero line adjustment وہ technique کیا ہے ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ stretch micrometer کو use کر کے ocular micrometer کے line کے درمیان distance کیسے معلوم کریں گے جب آپ microscope کو use کرتے ہیں آپ میں سے سارے لوگوں نے use بھی کی ہوگی دیکھتے ہیں تو آپ نیچے رکھیں گے stage micrometer اوپر رکھیں گے ocular micrometer سب سے پہلے نیچے stage micrometer اوپر ocular micrometer پھر آپ ان دونوں micrometer کو ایسے set کریں گے کہ stage micrometer کی zero line ocular micrometer کی zero line پہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر overlap کر جائیں یعنی کہ اس کی zero line overlap کر جائے اس کی zero line پہ تو اس کو ہم کہیں کہ zero zero line adjustment اب یہاں پہ آپ چونکہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں magnified specific magnification کے اوپر فار اگزمپل 100x magnification کے اوپر تو آپ سب سے پہلے zero zero line adjustment کریں گے اب zero line adjustment کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے کہ ocular micrometer اور stage micrometer کی کون سی line ایک دوسرے کو exact intersect کر رہے ہیں فار اگزمپل یہ ocular micrometer کی جو line number 1 ہے وہ intersect کر رہی ہے this line کو exact اس line کے سامنے ہے جیسے آپ لوگ نے one year carry پر یا جو ہیں وہ screw gauge میں بھی calibration پڑا تھا تو سب سے پہلے آپ microscope میں zero zero line adjustment کریں گے پھر اس کے بعد آپ microscope میں ہی دیکھیں گے کہ ocular micrometer ocular micrometer اور stretch micrometer کی کون سی line exactly ایک دوسرے کو intercept کر رہی ہیں یعنی exactly ایک دوسرے کے آمن سامنے میں نے یہاں پہ suppose کیا کہ zero zero adjustment کے بعد فار اگزمپل اس کی جو first line ہے وہ اس کی اس line کو intercept کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے one milimeter لیکن وہ جب two time magnify ہوگا تو اب یہ one milimeter 100x بڑھ چکا ہے تو اب فار اگزمپل جب میں نے اس جو ہے وہ one milimeter ہی ہے لیکن یہ magnify ہو چکا ہے یہاں پہ stage micrometer پہ جو zero سے one تک distance فار example one milimeter اس کو میں نے جب magnification کے بعد چونکہ اس کی magnification ادھر اور پھر ادھر ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پڑا ہوا ہے ocular micrometer تو ocular micrometer پہ جس line کو یہ intercept کر رہا ہے اگر یہاں سے یہاں تک distance point a سے point b تک one milimeter ہے zero سے one تک one milimeter ہے تو یہ distance magnify ہو چکا ہے a سے b تک ocular micrometer میں اب ہمارے پاس کیا آیا hundred x magnification پہ کہ one milimeter distance is equal to ہم یہاں سے count کریں گا number of lines کہ کون سی line کو intercept کر رہا ہے تو zero ابھی کوئی length نہیں ہے تو zero zero سے لے کر one تک length ہے تو one zero one two three four five six seven eight nine and ten میں نے یہ round figure لیا ten lines ہے for example کتنی lines ہیں ten تو یہاں سے ہمیں ایک چیز تو clear ہوئی کہ distance between two lines of ocular micrometer according to our example is equal to the distance of ten lines on ocular micrometer اور یہ دو لائنوں میں جو distance ہے وہ one milimeter ہے تو اس کی ten لائنوں کے درمیان distance پھر one milimeter کے برابر ہو گیا اگر یہ ten لائن میں distance one milimeter کے برابر ہے تو اگر ہم ہر ایک لائن کا distance یہاں سے لے کر یہاں تک یا یہاں سے لے کر یہاں تک distance معلوم کرنا چاہیں تو اگر ten lines کا distance one milimeter کے برابر ہے تو ہم لوگ اگر دونوں طرف ten کو divide کر دیں اگر دونوں طرف کس کو divide کر لیں ten کو تو یہ ہمارے پاس آجائے distance one line کا distance آجائے گا one by ten یعنی آسان لفظوں میں zero point one milimeter یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے وہ after magnification جو ہمیں نظر آرہا ہے وہ distance کتنا ہے zero point one milimeter تو اب آپ دیکھیں stage micrometer کو ہم نے use کر کے ocular micrometer کی جو ہمارے پاس lines ہیں ان کے درمیان ہم نے distance معلوم کیا ہمیں distance معلوم ہو گیا کہ یہ ہر دو line وں 0.1 milimeter اگلی دو line کے درمیان distance ہے 0.1 milimeter تو جب ان دو line وں کے درمیان distance اس magnification پہ ہمیں confirm ہو گیا تو اب ہم stage micrometer کو remove کر دیں گے stage micrometer کو remove کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ رکھیں گے اپنا specimen ااکولر micrometer اپنی جگہ پہ ہوگا stage micrometer کو remove کر دیں گے stage micrometer کا یہی کام تھا کہ it used to measure the distance between two lines of a specific magnification of microscope اگر آپ magnification کو change کریں گے تو یہ distance دوبارہ change ہو جائے گا جیسے میں نے پہلے بتایا at specific magnification تو آپ stage micrometer کو آپ کریں گے remove اور اپنا specimen رکھیں گے جب یہ specimen آپ رکھیں گے تو یہاں پہ اس کا virtual image بنے گا اور یہ image again magnify ہوگا اب جو اوپر آپ کپڑا ہوا ہے آکولر micrometer نیچے آپ نے رکھا specimen اب آکولر micrometer کی دو لائنوں کے درمیان distance آپ کو معلوم ہے اب فار اگزمپل یہ ہمارے پاس ہے specimen جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آکولر micrometer کے ساتھ یہ آکولر micrometer کی فار اگزمپل 1 2 3 4 5 and 6 lines اس کو touch کرتی ہیں اگر ہر line کا درمیان distance 0.1 milimeter ہے تو اس کو lines touch کرتی ہیں 6 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر line کا درمیان distance 0.1 milimeter تو ہم 6 multiply by 0.1 milimeter کریں گے یہ جو ہمارا specimen ہے اس کا جو size ہے یہ 0.6 milimeter ہے اس ہی درہ اگر کوئی دوسرا specimen ہے فار اگزمپل اس کا length اگر زیادہ ہے تو ocular micrometer کی فار example اس کو 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 line stretch کرتی ہیں تو ہر دو line وں اس اس لیے ہم نے کہا تھا کہ the technique in which micro object measure ہم یہاں پہ micro objects measure کریں اور اوپر موجود ہے ocular micrometer تو ہم use کر رہے ہیں ocular micrometer لگن اس کے لئے compulsory microscope means that under microscope ہم hopefully آپ نے learn کیا ہوگا آپ کی support مجھے ہمیشہ energy provide کرتی ہے اس ہم support کی وجہ سے یہ series آپ کی continue رہے گی thank you very much